اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ہم کچھ بات کریں گے آج دفاعی اسکری جو ہے کچھ دپلویسی کے حوالے سے اس کے حوالے سے میں نے دنیا ٹی وی میں آرٹکل بھی رکھا تھا اور ہم شور کہ آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہوگا اور اسی حوالے سے ہم آج بھی ڈسکس کریں گے کہ اس طریقے سے جو ہماری دفاعی حکمت عملی ہے وہ ہمارے ملک کو فائدہ پہنچا رہی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی امن مشکے جو ہیں وہ ختم ہوئی نیوی کی اور اس سے پہلے جو ہیں وہ شاہین مشکے ختم ہوئی ائر فورس کی جو چائنا کے ساتھ ہو رہی تھی اور اب جو ہیں نئی مشکے جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس وقت ائر فورس کی اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم تھوڑا سا کچھ بات کریں گے اسکری جو ہے ڈپلویسی کے حوالے سے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا کی ہمیشہ سی کوشش رہی کہ وہ ہمیں جو ہیں وہ خطے میں تنہا کر دیں لیکن ان کی یہ کوشش جو ہے وہ برے طریقے سے ناکامیاب گئی ناکام گئی کہ ہم جو ہیں وہ دفاعی طور پر اور معاشی طور پر جو ہیں وہ ایک بہت اچھے رستے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے اور دفاعی طور پر تو ہم بہت مضبوط ہیں لیکن یہ بات ہے کہ معاشی طور پر بھی ہمیں مزید کام اور ترقی کرنا ہے اب یہ ہے کہ سی پیک بھی جو ہے وہ جو ہے بن چکا ہے اور وہاں پہ بھی ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت سودمند اور فائدہ مند ثابت ہوں گے تو اسی طرح میں یہ کہوں گی کہ جو یہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور یہ جو اس وقت اسکری ڈپلومیسی ہو رہی ہے یہ بھی بہت جو ہے وہ ملک کے لیے فائدہ مند اور سودمند ثابت ہوگی کیونکہ اس سے بہت سے ممالک قریب آ رہے ہیں اب نیوی کی مشکوں میں اتنے زیادہ ممالک کا شریک ہونا بہت جو ہے وہ خوشائن بات تھی اور جو چائنہ کے ساتھ مشکے ہوتی ہیں وہ تو ہر سال ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس پار جو ہے جے ٹین بھی جو ہے وہ چائنہ کا تیارہ جو ہے وہ آیا ہے اس حوالے سے بھی اب جو ہے وہ مہائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان اور ایس ایس جی ہیڈکارٹر تربیلہ میں اتا ترک 11 مشکے ہوئیں جس میں جو ہے پاکستان اور ترکی کے سپیشل فورسز نے جو ہے وہ حصہ لیا یہ بھی ایک بہت امپورٹن پیشرف تھی کیونکہ ترکی بھی جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا بھی جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور فوج کا اس طرح سے مل کر کام کرنا جو ہے وہ امت مسلمہ کے اتحاد کو مزید مضبوط کرتا ہے اس کے ساتھ پریڈ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے مختلف ممالک کے جو ہیں وہ فوجی جو ہیں وہ شامل ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ فضائی مظاہرے میں اور یہ بھی چیز بہت خوشائن تھی اور اس کے علاوہ سولہ ترک بھی جو ہے وہ تلکی کا جو ہے وہ تیارہ آیا اور اس نے فضائی کرتب دکھایا تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے خاص طور پر جو فلسطین کے پینا ٹروٹ پر نے فضائی کرتب دکھایا اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا گیا تو اس وقت جو اسکری اور ملٹری جو سفارتکاری ہے وہ بہت کامیابی سے جو ہے ہماری حکومت ہماری فورسز ہمارے جو فوجی ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں اور مل کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مشکے کر رہے ہیں کرونا کے باوجود جو ہے وہ اتنی سخت میند کر رہے ہیں اور hats off to them اب جب امن مشکے ہوئی نیوی کی اس میں 45 ممالکہ آنا بہت بڑی بات تھی اور اس میں جو ہے مل کر جو ہے وہ کام کیا گیا سمندری جو ہے وہ حدود کے حوالے سے اور اسی طریقے سے جب مشکے ہو رہی تھی شاہین تو اس میں جو ہے پاکستان اور چائنہ نے جو ہے وہ مل کر جو ہے لڑاکہ تیاروں کے اوپر مشکے کی تاکہ زمانہ امن میں جو پسینہ بہایا جاتا ہے وہ زمانہ جنگ میں کام آتا ہے اور چونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں جو ان کا ایک برادرانہ رشتہ ہے اور ہماریہ سے انچی جو ہے وہ دوستی ہے دونوں کی دونوں ہی ممالک نے بھارت کو دھول چٹ آئی چین لڈاہ میں اور پاکستان نے 27 پروری کو جو تاریخ رکم کی پاکستان ائر فورس کے شاہینوں نے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور اسی حوالے سے جو ہے پاکستان ائر فورس جو ہے وہ مختلف مشکے سارا سال کرتا رہتا ہے تاکہ اس وقت جو ہے ہمارے جانباز شاہین جو ہے وہ تیار ہونے چاہیے اب اگر ہم بات کریں ان کسیر الملکی مشکوں کی جو کہ اس وقت جاری ہیں تو اس نیٹر 2021 میں شرکت کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ سے جو ہیں وہ پائلٹس اور ان کے جیٹس آئے ہیں اور اس وقت یہ کسیر الملکی اسکری مشکیں جو ہیں وہ پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل بیس پر جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مصر اردن اور بحرین کی فضائیہ کو ان مشکوں کو مونیٹر کرنے کی دیکھنے کی مبسر کے طور پر دعوت دی گئی ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو ہے وہ فوجی مہارت اور تقنیق اور مختلف جو ہے چیزوں اور آپریشنز اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے وئے کام کرنا اور اس طرح کی ایکسسائزز جو ہیں وہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ وقت کی جو ہے وہ اہم ضرورت ہیں اور اسی حوالے سے اس کا جو ہے آغاز ہوا ہے ستائیس تاریخ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ملکر جو ہے وہ دفاع کے لیے کام کیا جائے امن کے لیے کام کیا جائے اور جب اس کی افتتائی تقریب ہوئی ہے تو اس میں اردن سعودی عرب اور امریکہ کے دفاعی اور ائر اتاشیز نے شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 29 مارچ کو جو ہے اس کا جو ہے وہ بقائدہ آغاز ہوا ان فضائی مشکوں میں پاک فضائیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو ائر فورس ہے اور سعودی عرب کی ائر فورس حصہ لے رہی ہے اپنے تیاروں کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور مشکوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مسر اردر اور بہرین جو ہیں وہ بسر کے طور پر شرکت کر رہے ہیں اس کے جو مہمانیں خصوصی تھے وہ ائر وائس مارشل وقاس احمد سولیری ڈپٹی چیف آف ائر سٹاف آپریشن تھے اور انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ایسی جو مشکیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بھامی مفادات کے حصول اور شرکا کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اس تقریب میں جو ہے ان تمام ممالک جو اس مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کے دفاعی اور ایر اتاشیز نے حصہ لیا اور میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کی جو مشکیں ہیں یہ ہماری دفاعی اور اسکری ڈپلومیسی کی کامیابی ہیں اور ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ زمانہ امن میں جتنی مشکیں اور کام کریں گے اتنا ہی وہ جنگ میں اچھا پرفارم کر سکیں گے جس کا ہم نے مظاہرہ ستائیس فروری کو دیکھ لیا کیونکہ پینسٹ کی جنگ ہم نے نہیں دیکھی تھی ایم ایم آلم نے اس طریقے سے جو ہے وہ سیکنڈوں میں پانچ تیارے گرائے تھے وہ ہم نے نہیں دیکھے تھے اس کے علاوہ جو ہمارے دھیگر اہم جو آپریشنز ہوئے اور جو ہمارے اہم پائلٹس تھے جس میں حکیم اللہ شامل تھے اس کے علاوہ جو ہیں وہ سرفراز رفیقی شامل تھے راشد منحاس شامل تھے ہم نے یہ بہت بڑے بڑے کارنامیں سنے ہیں دیکھے نہیں ہیں لیکن اپنی نظروں سے ہم نے آپریشن سویف ریٹارٹ دیکھا اور انڈین پائلٹ کو کیپچر ہوتے ہوئے دیکھا ان کے دو تیاروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ سب جو ہے وہ انہی مشکوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ مل کے کی جاتی ہیں اور سارا سال کی جو دربیت ہمارے شاہینوں کو دی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس پر باق فضائے کے آپریشنل ائر بیس پر کسیر الملکی جو ہے وہ فضائی مشک جاری ہے اور اس کے حوالے سے اگر جو مزید جو چیزیں آئیں گی کہ اس میں کون کون سے جیٹس ہیں اور کس طرح کی جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے اس حوالے سے جو خبریں آئیں گی میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کامیاب جو ہے دفاعی ڈپلومیسی پر ان تمام لوگوں کو باریک بات جو اس حوالے سے جو ہے دن رات کرونا میں کام کر رہے ہیں جویرہ صدیق کو اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی